اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ بلکل ٹھیک ہوں گے اور یہ جی میں آ رہی تھی آج اپنے گھر تقریباً ایک ہفتے کے بعد بچوں کی چھوٹی ہیں تو میں گئی تھی ماما کی گھر رہنے کے لئے اور یہ تھی جی گھر کی کنڈیشن یہ جو شیف پینا یہ میں نے کوپکس ڈالا تھا تاکہ کوک روچ وغیرہ نہ آئیں اور بڑھتا ہی جو میں واش کر کے رکھ گئی تھی جاتے جاتے میں نے جو اینڈ ٹائم پہ کیے تھے تو بس جی میں نے سب سے پہلے کھانا بنایا تھا کھانا بنانے کے بعد مزید کچن کی حالت اپتر ہو گئی تھی تو میں نے سوچا پہلے سب سے پہلے میں فرش دھلوالوں تو میری میڈ آئی ہی تھی ہم دونوں نے مل کے کام کیا اصل میں گھر کو دھونا بہت آسان ہے لیکن وائپ کرنا نا سب سے مشکل کام ہے پانی نکلنے میں ہی نہیں آتا مطلب اچھا خاصہ ٹائم لگیا تھا ہم لوگوں کو تو یہ جی کچن کے اس ٹائم میرے حالت نا بہت زیادہ خراب ہوئی تھی تو میں نے سوچا اس کو میں سب سے اینڈ میں کروں گی کیونکہ کچن ساکھ کرنے کے لیے نا میں بہت تسلی سے کرتی ہوں اور یہ گھر کی تھی حالت اور یہ دیکھیں جی موسم اتنا پیارا ہو رہا تھا پاریش ہو رہی تھی اور یہ جی وائپ کر لیا تھا لیکن ابھی بھی اچھا خاصہ پانی تھا تو فین میں نے سارے آن کر دیئے تھے اور یہ میڈ ابھی بھی کر رہی تھی کام اور اس روم کی بھی ساری میں نے چیزیں کارپٹ لپیٹ دیا تھا سارے چیزیں باہر نکلوا کے نہ تو پھر ہم نے صفائی کی تھی اور یہ ایک ہڑی میں تھی میڈ اور یہ دیکھیں جی حالت میرے ٹیرس کی اس ٹائم یہ ہو رہی تھی تو خیر آہستہ آہستہ میں نے میڈ تو جھاڑو اور یہ دھو کے فرش چلے گئی تھی اس کے بعد اوپر کی ساری صفائی میں نے خود اکیلے کی تھی ہزبین نے تھوڑی بہت ہیلپ کی تھی میرے ساتھ تو یہ جو ٹیبل ہے نا اس ٹیبل کو میں دن میں چار پانچ دفعہ تو ضرور صاف کر لیتی ہوں کیونکہ بچے چھوٹی سی بھی کوئی چیز کھاتے ہیں نا تو وہ پھر ٹیبل کو دوبارہ سے صاف کرنا پڑتا ہے مجھے تو سب سے پہلے جی میں نے پورا فرش کلین کیا تھا اس کے بعد پھر میں نے ڈسٹنگ بھی ساتھ ساتھ ہی کی تھی اور پھر یہ دیکھیں جی یہاں سے میں نے ایک سو فنکال کے لاسٹ روم میں رکھ دیا تھا اور باقی یہ کورز وغیرہ جوڑ دیئے تھے میں نے سارے اس کے اور یہ روم ہو گیا تھا ڈن اور یہ جی میں نے بچھا دیا تھا رگ یہاں پہ یہ رگ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور ممہ کی گھر جانے سے پہلے میں اس کو واش کر کے رگ کی گئی تھی اور اب میں اس کو یہاں پہ بچھا رہی تھی بہت ہی پسند ہے مجھے یہ اور میں خود ہی اس کو واش کر لیتی ہوتی ہوں کافی لائٹ ویٹ ہے یہ تو آرام سے ہو جاتا ہے واش میر سے یہ جی ہو گیا تھا ڈن اب یہ روم اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ٹائم پہ بچے کہاں پہ ہیں تو بچے دونوں سو رہے تھے یہ دیکھیں جی یہ سکون اسی لیے تھا کیونکہ یہ دونوں یہاں پہ ان کو نین تھی میں نے ان کو صلاح دیا تھا تاکہ میں آرام سے پھر سارا کام کرسکوں اور حسین تہل رہا تھا گھر میں یہ دیکھیں جی یہ جا رہا تھا اور راستے میں اس کے بابا مل گئے انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور یہاں پہ ان کے لار چل رہے تھے اور میں ان کی ویڈیو بنا رہی تھی اور یہاں پہ موسم چیک کریں کتنا پیارا رہا تھا ابھی یہ اثر کے بعد کا ٹائم تھا اور اتنا پیارا موسم ہو رہا تھا اور یہ دیکھیں جی میرا میڈم اٹھ چکی ہے لیکن وہ بھی تک کسی صدمے میں یا کسی نیند کے غلبے میں تھی اور خیاری اٹھ گئی تو پھر میں نے اس کے بال وغیرہ بنائے اس کو تھوڑا سا ٹائم دیا اٹھایا اس کو پیار کیا کیونکہ میرے سے سب سے زیادہ اٹیچ میری بیٹی ہے تو مجھ بھی اس کے ساتھ ٹائم گزارنا بہت اچھا لگتا ہے اور کیونکہ بچے کافے دن بعد گھر آئے تھے تو وہ پھر عجیب سا ہی ان کا موڈ ہو رہا تھا تو پھر میں نے ان کو پینٹس اور یہ بریشیز وغیرہ دے کے تو بیزی کر دیا تھا اور ویسے بھی مجھے اب کچن میں جانا تھا کام کرنے کے لئے کھانا بنانا تھا میں نے تو میں نے سوچا چلو وہ لوگ جب تک بیٹھیں گے میں کھانا بنا لوں گی اور کھانے میں جی بہت مزے کی چیز بن رہی ہے بہت ہی یمی اس کو نام میں نے اپنی طرف سے دے دیا تو چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آئل لیا ہے اس میں میں نے ڈال دیا تھے پیاز پاریک کٹے ہوئے اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں لسن ڈال دیا تھا وہ بھی میں نے چاپ کر کے ڈالا تھا اور پھر میں پاس کیمہ پڑا ہوا تھا لاسٹ لاسٹ کیمہ تو وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا تھا اور سپائسیز بھی میں نے اس میں ڈالا تھا نمک لال مرچ حلدی زیرا زیرا پاوڈر نہیں ثابت زیرا اور دھنیا پاوڈر یہ دونوں چیزیں بتانی کیوں نہیں انڈ میں شو ہو رہی تھی خیر پھر اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے ٹھیک ہے اور پھر لاسٹ میں میں نے جو آلو بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے پانچ آلو میں نے بوائل کیے ہوئے تھے میڈیم ٹو لارڈ سائز کے تھے تو وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا تھے بسیکلی یہاں پہ میں بنا رہی تھی چیزی منس کٹلڈز اس میں یہ تینوں چیزیں ہی ڈالڈنگ تھیں تو پھر مجھے اس کا نام سمجھ میں نہیں آرہا تھا تو میں نے پھر یہ نام اس کا رکھا تو یہ بہت بہت مزے کے بنے تھے اچھا لاسٹ میں میں نے اس کے اندر تھوڑا سا سرکہ بھی ڈالا تھا آپ چاہیں تو اس میں سرکہ لیمن یا آلو املی میں سے کوئی بھی ایک چیز ڈال سکتے ہیں بہت ہی مزے کے یہ بنے تھے بہت مزے کے ان کو شیپ میں اب دوں گی فیلال میں نے ان کو تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور یہ ساتھ میں میں نے رائس بھی بنا لئے تھے اور یہ میں نے سیمپل زیرہ رائس بنائے تھے لیکن بہت مزے کے بنے تھے یہ اور اس میں میں نے دار چینی کا ایک پیس ڈال دیا تھا اور یہ جب میں کھانا بنا کے باہر نکلی تھی تو یہ حالت کی بھی تھی بچوں نے ٹیبل کی مجھے پہلے سی اندازہ تھا کہ یہ ایسا کریں گے اگر میں ساتھ نہ بیٹھی تو اور وہی کیا تھا انہوں نے بلکہ انہوں نے میرے پینٹس بھی خراب کر دیئے تھے اچھے خاصے تو خیر یہ اس کو صاف کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ یہ پوسٹر کلرز ہوتے ہیں تو آرام سے صاف ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں بہار اب رات بھی ہو چکی ہے اور میں نے بس پھر یہ ساری چیزیں سمیٹ کے نہ رکھتی اور یہ گلاس کلینر بھی میں نے خودی بنایا تھا ایک بار لی تھی بوٹل باہر سے اس کے بعد اب میں خودی بناتی ہوتی ہوں تو یہ بہت اچھا بنتا ہے اور اس کا ریزرٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے خیر میں نے یہ ٹیبل ساری کلین کی تھی دوبارہ سے اور خیر ٹیبل ہو چکی تھی صاف اور اب یہاں پہ میں آگئی تھی کٹلٹس کو فرائے کرنے کے لیے یہ میں نے پیزا چیز لے لی تھی اور آپ نے اس طرح سے اس کو کرنا ہے پہلے آپ نے یہ جو میٹیریل بنائے تھا یہ آپ نے لے کے نہ اس کے میڈ میں آپ نے رکھ دینا ہے چیز کا ایک پیس پھر اس کی بال بنا کے نہ تو آپ نے یہ شیپ دے دینی ہے آپ کی مرضی آپ بال شیپ میں بھی اس کو فرائے کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور ہیلڈی بھی بہت ہوتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں خود مجھے بھی بہت پسند ہے یہ بس اب ان کو کرنا ہے فرائے اس کے باہر کوٹنگ جسٹ انڈا آپ نے لے لینا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانے مکس کرنا ہے اور یہ دیکھیں جی میں کوئی کام گئی تھی اور پیچھے میرا شیف سٹارٹ ہو گئی تھی اور میں اگر ٹائم پہ نہ پہنچتی تو یا تو یہ سارے بن چکے ہوتے فرائے ہو چکے ہوتے یا پھر سب کچھ نیچے ہوتا اور یہ میں نے بس اس کے ہاتھ سے لیا اور اس کے بعد یہ سارے میں نے کر لیا تھے فرائے اور یہ بچوں کو میں نے سرف کر دیا تھا ان کا کھانا اور دو دو کٹلرز میں نے بچوں کو دیئے تھے اور مجھے پوری امید تھی کہ دونوں چھوٹے جو ہیں نا وہ تنگ کرتے ہیں انہیں میں پھر میں نے خود ہی کھلائے تھے اور حسین ماشاءاللہ بڑا ہو رہا ہے اس کو بھو بھی زیادہ لگتی ہے اور اس کو ویسے بھی فینسی چیزیں بہت پسند ہیں میری طرح سے جو دونوں چھوٹے ہیں نا وہ سمپل روٹی شکر پہ چلتے ہیں تو اپنے بابا کی طرح خیر یہ دیکھیں جی کتنے مزے کے بنے تھے یہ اتنے چیزی اتنے مزے کے تھے میں بار بار ان کی تعریف کریوں کیونکہ یہ واقعی بہت اچھے تھے آپ لوگ پلیز ٹرائے کریں اور اس میں جو سرکہ یا میں نے آپ کو جو چیزیں بتائینا ان میں سے ایک چیز آپ نے مزڈ ڈالنی ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا اور چیک تا ویدر کتنا پیارا موسم ہوا تھا یہاں پہ بجلی چمک رہی تھی اور بارش بھی ہلکی ہلکی ہو رہی تھی اور جی بچوں کو بس میں نے سلا دیا تھا اور یہ دس بجے گٹائے میں یہاں پر میں بلکل اکیلی اور بلکل ویلی بیٹھی ہوئی تھی اصل میں آج تھک بھی بہت گئی تھی میں بہت کام کیا تھا میں نے تو خیر رب میں سونے کا ارادہ کری تھی نیند حالانکہ مجابی بھی نہیں آ رہی تھی تو آئی ہوپ آپ کو میرا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیو ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ